اس طرح کی ویڈیوز آپ نے یوٹیو پر بہت ساری دیکھی ہوگی تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ویڈیو بنانا بہت مشکل سا میتھڈ ہے مگر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ایزیلی جو ہے اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کس طرح سے بنانی ہے اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اے سے لے کر زیادہ تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور آپ اپنے موبائل فون میں یہ ویڈیو کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ نے بس اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو کو لائک کا جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے وہ ہے ون کے لائک تو اب اسے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر فرنڈز آپ سوچتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوگی ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کرنے ہوں گے تو تب ہی ہم یہ ویڈیو بنا پائیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہے آپ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے یہ والی ویڈیو اپنے موبائل فون میں بنا سکتے ہیں تو یہ کس طرح سے بنانی ہے یہ ویڈیو اور اس میں کیا کیا پروسیس ہے کیا کیا پروسیجر ہے اس کا مکمل طریقہ کار آپ کو آج کسی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ ہمارے یوڈیوپ چینل پر نیو ہیں ہماری یوڈیوپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو باقی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی موبائل سکرین کو جو ہے آن کر لیا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ فرنڈز آپ کے سامنے یہ والی اپلیکیشن ہے یہاں پہ پلس کی آئیکن کے پر کلیک کرنا ہے پلس کی آئیکن کے پر کلیک کرنے کے بعد ٹائٹل اور یہاں پہ آپ نے چوز کینواز سائز یہاں پہ یوٹیوب انسیگرام ٹک ٹک اس کے بعد ویمیو اور فیس بک کے لیے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم یوٹیوب کے لیے ہی بنائیں گے تو ہم نے یہ سائز سیلیکٹ کر لے اس کے بعد یہاں پہ نیم یور مووی تو ہم یہاں پہ مووی تو نہیں بنا رہے مگر یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں میں اپنا نیم یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد فرنڈز اس طرح سے آپ کے سامنے یہ والی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے جو ٹیکسٹ کا آپشن ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو فرنڈز یہاں پہ یہ جو نیچے ٹیکسٹ کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلیک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ٹائپ وٹ یو وانٹ ٹو انسٹینٹ تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے وہ جو ہے ٹیکسٹ ٹائپ کرنا ہے جو آپ اپنی ویڈیوز میں لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ جیسے کہ فار اگزیمپل یہاں پہ ہاو ٹو میک اینیمیٹڈ ویڈیو ان موبائل تو یہاں پہ ہم یہ والا جو ہے ٹائپ کر لیتے ہیں اس کے بعد فرنڈز یہ دیکھیں گے اس کا سائز آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے تو بہت ایزی سا میتھڈ ہے اس کا سائز یہاں سے آپ کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا اس کے بعد فرنڈز آپ کو یہاں پہ آپشن دیئے گئی ہیں اس کی جو ڈیریشن ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھے گیا یہ ڈیریشن ہے آپ اس کو کتنا لانگ یا پھر آپ اس کو کتنا کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ ڈراؤپ ڈب بنیگو ہے ان کے پر کلک کر کے آپ ایزی لی کر سکتے ہیں واش ٹائم یہاں پہ سائز کرنا ہے آپ نے کتنے سیکنڈ پر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس ویڈیو کو کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے کتنی دیر کے لیے سٹاپ کرنا ہے وہ سیکنڈ آپ نے یہاں سے select کرنے ہیں اس کے بعد فرنڈ یہاں پہ ہمارے سامنے option آتا ہے colors کا تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنا جو تیکسٹ ہے اس کا color یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں یہاں پہ تمام colors available ہیں آپ یہاں سے جو بھی select کرنا چاہیں اس کے بعد یہاں پہ color کو high low کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ color ہم نے select کر لی ہے اس کے بعد فرنڈ یہاں پہ آتا ہے option ساتھ میں ہی text کا یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ text دیے گئے ہیں آپ کسی بھی style میں یہاں پہ text کو add کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے گا کتنے زیادہ text ہیں یہاں پہ آپ ان میں سے جو بھی لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہندی بھی دی ہے انہوں نے اس کے بعد یہاں پہ friends یہ دیکھئے گا تو ہم یہاں سے ایک text کو یہاں پہ choose کر لیتے ہیں تو یہ choose کر لیا اس کے بعد friend یہاں پہ option آتا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پہ اس کا size آپ select کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس طرح سے آپ نے اس کا size select کر لینا ہے adjust کر لینا ہے سکرین پر اس کے بعد friend یہاں پہ option دیا گیا ہے یہاں پہ 100 لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ آپ یہاں سے اس کا جو size ہے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ تھوڑا difference ہوتا ہے یہ size نہیں ہے یعنی کہ آپ کا جو text ہے وہ بھی یہاں پہ space کر کے نیچے آجاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس طرح سے اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں اگر edit کرنا چاہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ friend آپ کو option دیا گیا ہے آپ یہاں پہ اس کی shape ایڈ کر سکتے ہیں animation کی یعنی کہ جو text آپ نے لکھا ہوگا اس کی shape آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ نے hand کے ساتھ لکھنا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اور بھی اس کے لبا بھی style دیئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں ہم نے یہ والا select کر لیا فیلحال بعد میں ہم ہا hand ہی select کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ click کر کے آپ یہ والا text جو ہے copy کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہیں ڈبلیکٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھئے گا اس طرح سے آپ نے تو میں یہاں سے اس کو delete کر دیتا ہوں کیونکہ ہم single ہی رکھنا چاہتے ہیں اسے فیلحال اس کے بعد یہاں پہ friends اور بھی ساتھ میں آپ کو option دیئے گئے ہیں تو ان کو فیلحال آپ یہاں پہ چھوڑ دیں ان option کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی جو ویڈیوز ہے اس کو یہاں پہ جو background میں جو آپ نے دیکھی ہوں گی سب سے پہلے ہم یہاں پہ hands select کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہاں پہ ہم نے click کی ہے اس کے بعد یہاں پہ hand کے اپر click کرتے ہیں یا پھر یہاں پہ background بھی select کر لیتے ہیں تو یہ hand کے اپر click کیا یہاں پہ hands دیئے گئے ہیں یہ جو writing ہوتی ہے تیکسٹ کی وہ یہاں پہ hand دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے select کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا ان میں سے کوئی بھی آپ select کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو background دیئے گئے ہیں اب جو ویڈیو کا background ہوگا وہ آپ select کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا اپنے boil phone کی gallery سے یا پھر آپ کوئی colors بغیرہ اس میں select کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا ابھی white color ہے background میں تو یہاں سے ہم پہلے color select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ اپنی مرضی کا background آپ کی boil کی gallery میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ select کر سکتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت easy طریقے سے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد یہ دیکھئے گا ہم یہاں سے color select کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا اس color کو ہمیں select کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ہو گیا color تو ہم یہاں پہ white color ہی کر لیں گے کیونکہ white جو ہے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا تو اس کے بعد زیادہ تار لوگ یہاں پہ white color ہی use کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ select image کے پر click کیا یہ mobile کی gallery میں لے جائے گا یہاں پہ اور mobile کی gallery سے یہاں ہم یہاں پہ اپنی چینل کی picture سیلیٹ کرتے ہیں سکرین شاٹ ہم نے لیا تھا اپنی چینل کا وہ ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہماری youtube چینل کا سکرین شاٹ ہے تو ہم یہاں پہ اس کو crop کر کے سیلیٹ کر لیں یہ دیکھئے background میں اب ہمارے جو چینل کا سکرین شاٹ ہے وہ آ چکا ہے تو آپ اس طرح سے background select کر سکتے ہیں میں یہاں پہ color ہی کر دوں گا کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی اور background اور نہیں select کرنا چاہ رہے ابھی تو یہ دیکھئے گا اب ہم یہاں پہ friends color کے پر click کیا یہ white color select کر لیا اب یہاں پہ friend آتا ہے sticker کا option اس کے بعد friend یہاں پہ sticker کے پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ add image اس کے بعد add svg اس کے بعد animation یہ تمام option آپ کے پاس دیئے گئے ہیں آپ یہاں add image کے پر click کر کے آپ اپنے mobile phone کی gallery سے یہاں پہ pictures وغیرہ کو add کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے add کر لینا ہے جو بھی picture وغیرہ آپ نے add کرنی ہوگی یہ دیکھئے گا اس طرح سے youtube یا سے کو میں نے یہاں پہ add کیا تو آپ یہاں پہ کوئی بھی picture وغیرہ add کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں پہ اس کو آپ نے adjust کر لینا ہے size کا آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ again click کیا sticker کے اوپر یہاں پہ ہم ایک اور cartoon کو select کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ کافی attitude اور کافی cool کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے select کر لینا ہے کوئی بھی جو ہے آئیکن یو گیرہ تو اس طرح سے آپ کا جو لوگو اسے ایپ کا ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا دکھائی نہیں دے گا اس کے بعد یہاں پہ فرنڈز آپ کو ریسینٹ اس کے بعد شیپس بہت زیادہ آپ کو اوپر یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ دیکھئے گا یہ شیپس دیئے گی ہیں اس کے بعد بزنس کے لیے دیئے گئے ہیں کافی سارے effect یہ بھی آپ جو ہے ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں select کر سکتے ہیں اس کے بعد educational دیئے گئے ہیں یہ دیکھئے گا ہم یہاں پہ یہ بھلا select کرتے ہیں اس کا size ہم تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو adjust کر کے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو اتنے زیادہ effect یہاں میں دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی select کرنا چاہیں تو آپ easily کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس طرح سے ہم نے اس کو select کر لیا پھر again یہاں پہ click کر یہاں پہ animation دیئے گئے ہیں یہ دیکھئے گا ان میں سے بھی آپ use کر سکتے ہیں اپنے ویڈیوز میں اس کے بعد یہاں پہ community helpers یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ بھی select کر سکتے ہیں flags ہیں اس کے بعد school kitchen vegetables بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ option دیئے جاتے ہیں اس میں تو آپ ان کو use کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں پہ easily up use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ gif file بھی آپ یہاں پہ اگر add کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں gif file کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس طرح کی جس طرح image جو ہوتی ہے وہ play ہوتے جس طرح کے ویڈیوز پہ لی ہوتے ہیں اس کے بعد friends یہاں پہ اس کو adjust کر لیا adjust کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہماری جو ویڈیوز ہے یہ complete ہو چکی ہے تو ہم اس ویڈیو کو play کرتے ہیں تو اس کی یہ shape دیکھیں ابھی یہ text کی جو shape ہے وہ کس طرح ہے مگر ہم یہاں پہ hand سے writing کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ hand پہ select کیا hand پہ select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آگے text کے اوپر click کیا اور یہ option نیچے آگے ہم یہاں سے text کی animation کی shape یہاں پہ click کر کے ہم select کریں گے یہاں پہ click کیا اس کے بعد ہم یہاں پہ defile animation کے اوپر click کر دیں گے تاکہ ہمارا جو animation ہے اس طرح سے writing کرے یہ دیکھئے گا کافی اچھا لگتا ہے اس طرح سے writing کرتا ہوا ہم نے یہ والا option ہی select کر لیا ہے تو آپ hand in میں سے کوئی بھی اپنی ورزی کا select کر سکتے ہیں اور friend یہ تمام جو ہے clear ہوگے اب یہاں پہ باری آتی ہے کہ ہم اپنی اس ویڈیو کو save کی طرح سے کریں گے تو یہاں پہ friends یہ ویڈیو میں نے پلے کر کے آپ کو دکھا دی ہماری جو ویڈیو ہے یہ کمپلیٹ ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ option اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے پر آپ نے click کرنا ہے save yes project کے پر click کر دینا یعنی کہ yes کے پر آپ نے click کرنا ہے ہمارا جو project ہے یہ save ہو چکا ہے یہ دیکھئے گا ہمارا project save ہو جو کہا ہے یہ direct save نہیں ہوگی موبائل فون کی گیلری میں آپ کو اس کو کسی different ways کے لیے select کرنا ہو یہ دیکھئے گا یہاں پہ یہ option دے دیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس ویڈیو کے پر click کیا اس طرح سے ہمارے سامنے اوپن ہوگی اوپر یہاں پہ آپ کو ایک کیمرے کا option دیکھ رہا ہے آپ نے یہاں پہ یہ جو کیمرے کا option ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک ٹیکسٹ جو ہے لکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جیسے کہ save clip میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں save clip لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ make movie کے پر click کر دینا ہے تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ اس طرح سے estimated time تو اس کا جو یہ ویڈیو ہے ہماری save ہو جائے گی یعنی کہ project تو بن چکا ہے وہ draft میں چلا گیا تھا اب یہاں پہ ہماری ویڈیو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے سے ویڈیو اب یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو play کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے share کا option ہے تو یہاں پہ آپ نے share کے پٹن کے پر کلیک کر کرنا ہے شیئر پہ جانے کے بعد آپ نے اپنے ویڈیو پہ پہ سینڈ میں سیو ہوگی تو اس طرح سے آپ اس ویڈیو کو سیو کر کے آپ اپنے یوٹیو ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے گا فرینڈز ہماری ویڈیو ہے ہمارے موبائل فون کی گیرری میں آ چکی ہے تو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک شروع چینل پر نئے چینل کو سبسکر کر لجے موسیقی موسیقی